دوستو نمشکار HKR Release Classes ویڈیو سیریز میں آپ کا فیر سے سواغت ہے اور ہم آج ایک فیر ایک نئی ورب اور ایک نئی پہچان کے ساتھ جو ہے سنٹینسز بنائیں گے پہلے والے ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پرکار ہم سنٹینسز بنا رہے ہیں تو آپ کو اگر ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلیس ان ویڈیوز کو دیکھ لیں کیونکہ ان ویڈیوز کو جب دیکھو گے تو یہ آپ ون بائی ون جو ہے آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے تو آج اسی چیز کے اس رنگلاگ وامپیر آگی شروع کرتے ہیں اور آج کی جو ہمارے نئی پہچان ہیں سنٹینس کی وہ کچھ پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس پہچان سے ریلیٹ کرتی ہے پچھلی جو ویڈیوز تھی اس میں میں نے آپ کو ایک پہچان بتائی تھی کہ اس میں جو وقعہ تھا وہ کہا تھا میں نے کہ آئی اے کی اس کے اندر اور میں نے کہا تھا کہ آپ آئی اے کے ساؤنڈ والے وقعے تک ہی بنائیں آج جو میں پہچان دے رہا ہوں اسی پہچان کے اندر کچھ ایڈ ہے ورڈ تھوڑا سا بات کو سمجھے گا کیا پہچان ہے آج والے میں بھی آئی اے کی ساؤنڈ تو ہے ہی ہے پلس میں ہے اور ایڈ کر لیجئے جیسے پچھلی ایکزام پر میں نے کھانا کھا لیا یہ اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو سٹرکچر بتائی تھی سبجیکٹ پلس ورب کی سیکنڈ فارم سے بن جائے گا پرنتو یہ دی آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے یا میں کھانا کھا چکا ہوں ایسا اگر آپ سنٹینس بنانا چاہتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو میں ہے اس میں دیکھئے لیا ہے دیا ہے چکا ہے چکے ہیں ایسے ورڈ آئیں گے ٹھیک ہے اور جو اس کے آپ رولیس میں جو یوز کرو گے وہ یوز کرو گے کہ آپ سبجیکٹ لوگے اس کے ساتھ میں ہے جیا ہیو لوگے اور ورب کی تھرڈ فارم لوگے ٹھیک ہے اب بات آرتے ہیں کہ کس کے ساتھ میں ہیو لگے گا اور کس کے ساتھ میں ہیو تو یدی واقعہ میں ہی ہے شی ایٹ کوئی سنگلر نیم ہے تو آپ لگاؤگے ہیز ٹھیک ہے جبکہ اگر آئی ہے وی ہے یو ہے دے ہے اور کوئی دو نام ہے تو آپ لگاؤگے have یعنی کہ سنگلر کے ساتھ کیا آجائے گا has اور plural کے ساتھ کیا لگاؤگے آپ have لگاؤگے ٹھیک ہے جب آپ sentences بنایں تو سب ہی کی بنائیں جیسے he has she has it has i have you have they have جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ آٹومیٹک فیڈ ہو جائے گا فر آٹومیٹک لے آئی کے ساتھ آپ کے have لگ جائے گا آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ کچھ سنٹینسز بنا کے دیکھتے ہیں جیسے ہم شروعات کرتے تھے آفرمیٹیو سنٹینسز سے آفرمیٹیو سنٹینسز میں جیسے سب سے پہلے بنائے لیتے ہیں ریل گھڑی آ چکی ہے اب دیکھئے کیا ہے ریل گھڑی سٹیشن پر آ چکی ہے چاہے آپ ایسے کر لیجئے پوستو کے بعد میں سٹیشن لگ جائے گا اب دیکھئے چکی ہے پر فوکس کیجئے دیکھئے ای ہے چکی ہے مطلب لاسٹ میں ساؤنڈ آئے گا چکی ہے تو کیا بن جائے گا ریل گھڑی کو بولتے ہیں ایک نام ہے سنگلر ہے تو کیا لگ جائے گا پہنچنے کو انگلیس میں بولتے ہیں ریچ اور ریچ کی تھرڈ فرم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرین آ چکی ہے یا پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آگیا ورب کی تھرڈ فرم ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے آگے دیکھئے ایک سنٹیس لیتے ہیں رام نے اپنی گائیں اپنے دوست شام کو بیچ بیچ دی ہے اب دیکھئے وقت کے سنٹیس کتنا ہی لمبا اپردہ آپ کو بتایا تھا کہ مین کنسیپٹ ہوئی رہتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے والے ورڈ کی انگریٹی بنانی ہے رام پھر پیچھے چلا جانا ہے دی ہے کے لیے ہمارے پاس اس رول کے اگورڈنگ کیا ہے ہیز ہے اب تو رام کے ساتھ کیا لگے گا رام کے ساتھ لگے گا ہیز اب رام نے کیا کر دیا ہے بیچنا بیچنے کو بولتے ہیں سیل اور سیل کی تھرڈ فارم سولڈ irregular verb ہے رام ہیز سولڈ کیا سولڈ کر چکا ہے رام اپنی گائیں کر چکا ہے تو ہم گائیں کو لگ دیں گے رام ہیز سولڈ دیکھئے سنٹینس ہی سے بنے گا رام نے اپنے دوست کو اپنی گائیں بیچ دی ہے صحیح سنٹینس ہندی میں سے بناؤگے تو گائیں آٹومیٹک پیچھے آ جائے گا رام ہیز سولڈ ہیز کاو کس کو بیچ دی ہے اپنے دوست کو ٹو ایز فرینڈ فرینڈ کا نام بھی اس میں دیا گیا ہے شام ٹھیک ہے تو رام ہیز سولڈ رام نے اپنی گائیں بیچ دی ہے کس کو بیچ دی ہے ٹو ایز فرینڈ شام اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سر پچھے سے بنانے تھے ہم تو کیسے بنائیں گے تو رام ہیز سولڈ دیکھئے سنٹینس کو یہاں سے سہیک لیجئے گا رام نے اپنی گائیں شام کو بیچ دی تو یہاں پر اپنی گائیں کو پچھے لکھ سکتے ہیں آپ رام نے اپنے دوست شام کو اپنی گائیں بیچ دی ہے مطلب یہ واقعہ ہو گیا پچھے سے ہی بن رہا ہے ہمیں object لگانا پڑے گا یہاں پر ٹو ہیز کاو ٹھیک ہے تو یہ affirmative واقعہ ہو گیا اب ہم negative واقعہ بنا کے دیکھتے ہیں negative واقعہ میں میں نے آپ کو کیا لگتا ہے تھا negative واقعہ میں کیا لگتا ہے negative واقعہ میں not لگتا ہے اور not کو ہم کس کے ساتھ لگاتے ہیں ہمی سہیں helping verb کے ساتھ اور ہمارے پاس یہاں پر کونسی helping verb ہے ایک ہے has اور دوسری کیا ہے have تو has کے ساتھ note لگ جائے گا has not have کے ساتھ note لگ جائے گا have not اگر آپ اکٹھا بولے جائے تو hasn't اور haven't کپریو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں اس نے اسے نہیں مارا ہے اس نے اسے نہیں مارا ہے اب یہ sentence ہے دیکھئے اس میں نہیں آ گیا اور مارا ہے آ ہے آ رہا ہے تو یہ اسی sentence سے بنے گا اس نے کو ہم لگیں گے he he کے ساتھ لگیں گے has اور نہیں کے لئے کیا لگ جائے گا not اور not helping verb کے ساتھ لگا دیا ہم نے تو he has not مارنے ہوگیتا ہے kill kill کی third form ہوتی killed he has not killed his سے کیا بن جائے گا him he has not killed him اس نے اسے نہیں مارا ہے اب دیکھئے یہ سبت آتے ہیں کہ اس نے اسے ہم نے اسے دیکھئے اگر تو سبجیکٹ کے سروع میں آ رہا ہے تب تو اس کے لئے he she it ہے اور یدی اس کے بعد پھر سے وہی سی سبجیکٹ کے بات کر رہا ہے تو اس کے اوبجیکٹ form لگ جاتی ہے یعنی کہ کیا ہوگا i ہے تو me لگ جائے گا we ہے تو us لگ جائے گا you ہے تو you ہی رہے گا they ہے تو them لگ جائے گا he ہے تو hij ہو جائے گا she ہے تو her ہو جائے گا جیسے ہم نے اسے کوئی انعام نہیں دیا ہے اب دیکھئے ہم نے اور اسے تو ہم نے کے لئے تو پہلا سبجیکٹ ہے تو ہم نے کے لئے تو ہم کیا لگا لیں گے we اب ہم رول پر چلے جاتے we کے ساتھ hij میں سے کہہ لگتا ہے have we have not اب دینے کو کہتے ہیں give give second form give third form given we have not given اب اسے کی جورت پڑھ رہی ہے ہم میں تو we have not given تو اسے کے لئے اب دیکھیں یہاں پر اس نے ہے یعنی کہ ہم کسی ویکتی کی بات کر رہے لڑکے کی تو give not اسے کے لئے ہم کیا لگا دیں گے یہاں سوری him آتا ہے he's نہیں تو یہاں کیا لگا دیں گے we have تو ہم نے اسے کوئی نام نہیں دیا ہے تو یہ جو word آتا ہے یہ him وغیرہ یہ اس sentence کا object form آتا ہے یہاں پر ہی نہیں لگ سکتا یہ آپ نے دیکھ لیا اب interrogative بناتے ہیں interrogative میں وہی پرشن کتنے طریقے سے بناتے ہیں میں نے اگر جائے تھا کہ پرشن دو طریقے سے بناتے ہیں ایک تو کس سے بناتا ہے ایک بناتا ہے کیا سے اور دوسرا کس سے بناتا ہے WHO مطلب شروع میں کیا جائے گا کیا جیسے کیا تم نے اپنا پارٹ یاد کر لیا ہے دیکھئے یہاں پر کیا شروع میں آگیا اور جب کیا شروع میں آجائے تو میں نے دنے کے ساتھ میں کیا لگ جائے گا have have you ٹھیک ہے اور اب rule کے third form learn یاد کرنے کو کہتے ہیں learn 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 have have you learned اپنا پارٹ your lesson have you learned your lesson simple ہے دیکھئے کوئی بھی hardness نہیں کچھ بھی نہیں بلکل اسی rule کو فالو کر رہے آپ تک آپ چار ویڈیوز دیکھ چکے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کتنا آسان ہے بٹ میں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ رول ہے اس سے آپ نہیں بٹک رول کے اوپ رہے جو بیسک جو آپ کو میں بتائی ہیں اگر ان سے ادھر ادھر ہوگا تو جو بات آپ کہنا چاہتے ہو وہ پہنچے گا نہیں ٹھیک آپ اس میں دیکھ یہ کیوں ہیں اب کیوں ہیں بیچ میں تو کیوں کے لیے ہم کیا لگائیں گے ڈبل ایچ ورڈ کو شروع میں لگائیں گے کیا بن جائے گا وائے وائی کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے آس 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 وی کال کی تھرڈ فرم مجھے کال یو ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ کو واقع بنانے آنے انہیں رولوں کے اوپر رہنا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں دس سنٹینسز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے انگلیز بنائیں گے ٹھیک اس کے بعد میں ہم سنٹینسز بنائیں تو پیچھے سنٹینسز بنائیں تو اب دس واقع لیتے ہیں اسی سنٹینسز سننندیت اور اس کے بعد میں ہم پھر دس واقع لیں آج جو کی پچھلی ساری ویڈیو کے ریپیٹ ہوں گے ان سے کریں گے اور پھر آج 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 10 یا 15 irregular ایسی واب جن کی سیکنڈ فورم اور تھرڈ فورم الگ الگ ہوتی ہے تو یہ رہے دس واقع تو یہ رہے دس واقع اب ہم ان دس واقع انگلیس بنا کر دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میں سارے ورڈ ہوئی لی ہیں جن کی پیچھے آئی پلس ہے جیسے گئی ہے لگے ہیں دیکھا ہے اور سبھی میں سبجیکٹ لی ہیں تو میں نے آپ یہ کہا تھا کہ آپ اب تقوی سے واقع بنائیں جن میں سبجیکٹ موجود ہو اور پیچھے یہ پہچان آئی ٹھیک ہے بینہ سبجیکٹ ہم بعد میں دیکھیں گے تو آپ پہلا سنٹینس ہے گھروں کی قیمت آج کل بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو گھروں کی قیمت اب دیکھئے house prices گھروں کی کیمت کی ہو جائے گا house prices house prices اب رول کے اکورڈنگ ہے جو میں سے کیا لے جائے گا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں کچھ verb ہے ایسی ہوتی جن بہت بڑی بہت بڑی بہت 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 سکتے ہیں آج کل کے لئے ہم لگا جاتے ہیں now a days یہ بن جائے گا house prices has rocket مطلب کوئی چیز جب بہت بڑھ جائے بہت بہت روکیٹ مطلب اوپر جانا ہوتا ہے تو یہاں ایک verb کے روپ میں سکتے سنٹینس کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں تو house prices has rocket nowadays ہمارے بچوں کے دانت گرنے لگے ہیں ہمارے بچوں تو کیا بن جائے گا our اب دیکھئے our child's teeth ہمارے بچوں کے دانت یہاں تک subject ہے اب دیکھئے چیز کو تھوڑا سمجھے گا our child's teeth اب دیکھئے میں نے یہاں ایک اپسٹروفیس لگایا اس کا مطلب کیا ہوتا جب بھی آپ کو کھا کے کی لگانا ہو کی جیسے راجہ کا گھر تو اس کے ساتھ اپسٹروفیس لگا دو king's house راجہ کا گھر میرے دوست کا گھر تو my friend's house تو یہ دھیار رکھنا ہے کہ اپسٹروفیس کا مطلب ہو جائے ہمارے بچوں کے دانت ہمارے بچوں کے دانت اب کیا ہو جائے گا دانت بووچن ہے تو have اور گرنا شروع ہو گئے تو start وٹن use start or use کر سکتے آپ have started to fall دو کریاں ہیں گرنا اور شروع ہو گئے ہیں تو ایک کریاں کو میں رول کے لکھ دیا ہے ورب کی ہمارے بچوں کے دانت گرنے شروع ہو گئے ہم نے ایسا جانور نہیں دیکھا ہے تو ہم نے کو کیا کہتے ہے we ہے جیسے کہ لگا جائے گا have اور نہیں والا واقع ہے تو کیا لگائیں گے not we have not دیکھنے کو کہتے ہیں see second form saw third form seen we have not seen such animals such an animal ہم نے ایسا جانور نہیں دیکھا ہے we have not seen such an animal ہم نے ایسا جانور نہیں دیکھا ہے سمیت نے کرسی نہیں بنائی ہے تو سمیت سمیت ایک نام اس جات ہے جی میں سے کیا جائے گا has not بنانے کو بولتے ہیں make make is second form made third form بھی made ہوتی ہے تو سمیت has not made the chair اب دیکھئے میں نے mostly جو verbally ہیں irregular لینے کوشش کی ہے یہ دیکھئے scene یہ irregular verb ہے made یہ بھی irregular verb ہے اس کے تینوں forms جو وہ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج اپنے irregular verbs کے have you learned have you learned your lesson کیا تم نے اپنا پاٹ یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے کیا اس نے گھوڑے کو نہیں بیچا ہے اب دیکھئے دو چیزیں آگئے ایک تو کیا بھی ڈال دیا اور نہیں بھی ڈال دیا تو آپ دونوں رولوں سے کر سکتے ہو تو ایک تو hasn't آپ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ note کو combine کر لیا کرو جیسے haven't لکھنے کوشش کرو hasn't لکھنے کوشش کرو combine میں لکھنے میں کنفرنشن لکھنے اب اس میں نہیں آگیا تو نہیں کوئی کٹھا لکھلو پہلے ہی hasn't اب دیکھیں آپ کو tension نہیں رہے یعنی یہ کام بھی ہو گیا اور یہ والا کام بھی ہو گیا کیونکہ شروع میں لکھنا ہے ہمارے کو hasn't he sell بیچنا ہوتا ہے تو sell کی third form sold hasn't he sold his horse hasn't he sold his horse کیا اس نے اپنے گھوڑے کو نہیں بیچا دوروں چیزیں ہوگئے کیا کے لیے has باہر آگیا اور not ہونے کے خارن ہم نے helping ورب کے ساتھ not لگا دی but آپ کو ایسے لکھنا ہے has not he یہ دھیان اگر آپ not کو الگ لکھنا چاہتے ہو تو میں پھر بتا دوں یہ not he کے بعد آگا has he not sold his horse یہ پہلے کیا لگا دیں گے they ہوتا ہے they کے ساتھ کیا لگ گے have how have they اور کرنے کو کیا کہتے ہیں do do get second form done how have they done اسے کے لئے آپ یہاں لگا دو this how have they done this انہوں نے یہ کیسے کیا ہے اسے آج یہاں کتنے لڑکے آئے ہیں کتنے کے لئے میں نے آپ کو word بتایا تھا how many اور how much how many how much کا کیسے پریوک کرتے ہیں پسلی اور آنے کو کہتے ہیں کم کم کی second form came third form پھر کم ہو جاتی ہے تو کم came کم how many boys have come یہ third form ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں پتا آنی چیئے آج how many boys have come آج کے لئے لاش نو ٹوڑے اور لگا دیجئے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ورڈ بھی ہے تو hair بھی لگا دیجئے یہ تو بات کے شفت ہیں کوئی دکت نہیں ہے اگلا ہے کون اپنی پستک نہیں لائیا ہے کون کے لئے لگاتے ہیں ہو دیکھئے ہو والے سنٹینس میں میں آپ پہلے بتایا تھا کہ آپ کو سبجیکٹ نہیں ملے گا یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور کیونکہ کو کا کام کی ہے سبجیکٹ پوچھ رہے ہیں اور جب سبجیکٹ نہیں ہوگا تو ہم کس کے اکورڈنگ لگائیں تو میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ایسی کنڈیشن میں سنگلر لگانے تھی دو دو میں سے ڈج has has was is 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 تو یہاں لانا کو بولتے انگلیز میں bring اور bring کی تھرڈ فرم ہوتی ہے brought who hasn't brought his book تو یہ بنجھے گا who hasn't brought his book کون اپنی پستک نہیں لیا ہے آگے دیکھئے میں نے اسے دو دنوں سے نہیں دیکھا ہے ایک اپنے پچھلی ویڈیو میں سنٹینس کیا تھا رام دو سالوں تک جیپور میں رہا اب دیکھئے کوئی بھی کام ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا اور ایک ٹائم پر ختم ہو گیا اور اس کے اب یہاں پر کوئی بات کر رہا ہے جیسے میں یہاں پر کھڑا بات کہہ رہا رہا ہوں کہ رام دو سالوں تک جیپور میں رہا ایک ایک ایسی سالوں ہے کہ میں نے اس دو دن سے نہیں دیکھا یہ means میں نے اس پوائنٹ تک میں بات کر رہا اس پوائنٹ تک میں اس سے نہیں ملا ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس تینس کا پریوک کیا جاتا ہے اور اگر آپ چیز کو مال لیجی بتانا چاہتے ہو آگے بھی اس کو جائرے رہنا چاہتے ہو تو has have been ing لگ جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے but end point تک بتانے کے لیے has plus third form لگتا ہے since 4 کا اس میں بھی پریوک ہوتا ہے دھیان رکھئے گا تو میں نے اس دو دنوں سے نہیں دیکھا ہے تو I کے ساتھ کیا بن جائے گا have اور نہیں کے لیے کیا لگے گا not I have not seen first form ہوتی ہے پہلے بتایا see second form third form seen I have not seen him کتے دنوں سے دو دنوں سے four two days میں نے اس دو دنوں سے نہیں دیکھا ہے یہ four اور since کا پریوک ہوتا ہے یہ دھیان رکھئے گا کہ point fix time دے رکھا ہو جیسے میں نے سے منڈ سے نہیں دیکھا تو یہ بنجھے کہ I have not seen him since منڈ اگر یہاں پر ایسا ہوتا پھر ہم لگاتے since منڈ اگر آپ پاس point time fix ہے تو since لگانا ہے اور time آپ کے پاس ایسے دو دنوں سے چار دنوں سے دن 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 چار من سنڈ سنڈ سن سب س س س س س س دیان رکھ رکھ تو یہ دس س س لیتے ہیں جو ہم پچھلے ویڈیوز میں کی اس کی پریکٹیس بھی جروری ہے اس کے بعد میں ہم کچھ irregular واب دیکھیں گے آج بھی میں بہت س تی تی میں پہلے بتاتا رہتا ہوں یہ دیرے دیرے واب س جو ہے ویڈیوز س ٹھیک ہے تو جتنے واب س ان کو لکھ لیا کرے جن بچوں اور جو آپ لرن نی لگ لیا کرے ٹھیک ہے تو اب اپنے دیکھتے ہیں دس پچھلے ویڈیوز ہیں دس سنٹینس یہ دس میں نے آپ بتا تھا ویڈیو میں کہ رہا ہے تو کیا لگ آرہا نہیں آرہا دونوں چیزیں ایک ساتھ آرہی ہے سب سے پہلے کیوں کیلئے کیا لگا دیں گے وائی وائی کے ساتھ میں کیا لگے گا دوبی ہمارے کپڑے دوبی کے واشر مین واشر مین کیلئے واشر مین کپڑے نہیں دھو رہا ہے وائی ایزنٹ واشر مین کپڑے دونوں کہتے واش کے ساتھ لگ جائے گا واش آور کلاث مارک دیکھئے ڈیو ہور لگ گیا اور کیوں اور نہیں تین چیز آگ یہ دیکھئے ڈیو ہور بھی ہے نہیں بھی ہے تو وائی ایزنٹ واشر مین اور میں نکاتا جب رہا ہے تو آئے کیا لگا نا ہمارے کو سٹرکچر مین کیا تھی یہ بن جائے گا وائی ایزنٹ واشر مین واش آور کلاث تو بھی ہمارے کپڑے کیوں نہیں دو کیا لگے جگہ یو ہیو توڑ دی کو کہتے بریک بریک کی سٹر براغ تھر فرم بروکن یو ہیو بروکن یو ہیو بروکن اس کی پلیٹ ہیز پلیٹ تم نے اس کی پلیٹ توڑ دی رام اپنے دوست کے ساتھ گانا گا رہا ہے اب رہا ہے والا آگیا سیم سیمپل سنٹینس ہے تو رام رام کے ساتھ اس ایمار میں سے کیا لگے گا گانے کو کیا کہتے ہیں سنگ سنگ کے ساتھ لگے آئی این جی سنگ رام اس سنگ 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 گانا گا رہا ہے کس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو رام کے اکورڈنگ لگا رام ایک ہم نے کیا مین سٹرکچر یاد کی تھی یاد کی اور کیا آگیا اور کیا نہیں کا مطلب کیا آج پہلے آجائے گا تو واز کیا چمک رہے تھے سٹار واز سٹار اگر پلورل ہے تو ور کر لی جی ور دا سٹار ور دا سٹار چمک نگ کو کہتے شائن شائن کے ور دا سٹار شائن ان دا سک آسمان میں تار چمک رہے تھے آپ دیکھئے کیا آپ کی یاد اچھی رہی صرف only آ ا ا تک ہے اور میں نے کہتے جب only آ ا ا تک ہی بات ہو ساؤنڈ آئے تو سبجیک پلس ور اگر یہاں تک آئے سبج پلس ور لگانی ہے تو کیا آپ کی یاد رہی کیا لگاتے ہیں یہ کون سا رول ہے اس میں کون سا رول کرتے تھے سبج پلس ور کی سیکن فرم ٹھیک ہے اور جب اس کا ہم انٹیر وگیٹیو بناتے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کون سی فرم لگتی ہے فرم فرم لگتی ہے یہ پیسلی ویڈیو میں دیکھیں اگر آپ سمجھ نہیں آرہ تو اس کہ 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 کرنے یا اپنی پیسلی ویڈیو دیکھیں نہیں یا دیکھیں اس کو ڈنگ سے نہیں دیکھیں اگر آپ نے دیکھیں آرام سے بنیں گے واقعی کیا آپ کی آتر اچھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت بھولا چاہتے ہے تو آپ سنٹنسز بنا سکتے ہیں کیا آپ اس کسی کے ساتھ نہیں دیکھا میں اس کسی کے ساتھ نہیں دیکھا تو یہ دیکھا والا word کون سا ہو گیا سبجیک پلس ورب کی سیکن فورم دیکھنے ہوگا کہ سی سی کی سیکن فورم ہوتی سا تو یہ نہیں بھی آیا ہے دیکھئے سو نہیں ہے نہیں میں نے اس نہیں دیکھا تو نہیں کا مطلب نیگٹی ہوگا نیگٹی میں ہم کیا لگ ہی helping word helping word did اور did کے ساتھ لگ جائے not i didn't اور did فورم لگتی ہے to see i didn't see him i didn't see میں نے اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا پورا دیکھئے تو i didn't see him with anybody anybody مطلب یا پھر کسی کے ساتھ ہو جائے گا تو میں نے اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا میں اپنے دوستوں کے لیے painting بنا رہا تھا اس کے لئے کون سے structure کام کریں گے واجبر پلس ing تو میں i i کے ساتھ واجبر میں سے کیا لگتا ہے was i was painting کرنا ہو کہتے draw اور draw drawing i was drawing painting کس کے لئے بنا رہا تھا اپنے دوستوں کے لئے for my friends i was drawing paintings for my friends میں اپنے دوستوں کے لئے کیا بنا رہا تھا painting بنا رہا تھا میرے پتا جی آم کھانا پسند نہیں کرتے ہیں میں نے ایک structure رو رو جس پہچان ہوتی ہے تا ہے تے ہے کریا کے ساتھ کون سا رو لگاتے تھے مجھل سبجیک پلس ورب کی فرشٹ فورم کے ساتھ س یا yes اور یہاں نہیں آجاتا ہے اور نہیں اس میں لگایا تھا اور اس میں کیا بتا تھا کہ نہیں آنے پر کیا لگائیں گے do یا does my father my father ایک بچہ نا اس لئے do does میں سے کیا لگائے گا does اور does کے ساتھ میں نوٹ لگائیں گے تو بنجے گا doesn't my father doesn't پسند کے لئے لگتے like my father چل جائے گا کوئی بات ہی لائک بیٹ رہا ہے وہ ہمیشہ اچھی صلاح دیتا ہے وہ پسند دیکھیں تا ہے والا ہی بن رہا ہے تو کیا بن جائے گا مائی سوری وہ ہمیشہ چل تو ہی اب دیکھیں سمپل سنٹینس ہے تو گیو گیو کے ساتھ میں لگے گا بلکل لگے گا کیونکہ کوئی نام آئے تو ہمیشہ ہی اچھی صلاح دیتا ہے سوری پورو میں اگتا ہے سن اگنے کہتے ہیں رائز رائز کے ساتھ لگ ایس رائز کہا اگتا ہے پورو میں تو سوری پورو میں ہوگتا ہے دیکھئے اس پرکار آپ کو پچھلی ویڈیو کی بھی پریکٹس کرتے رہنے ہے تب ہی جا کر کے جو ہے وہ آپ کو سنٹینس بنائنے آگے گا ٹھیک ہے تو یہ سنٹینس ہے آپ کے اگر آپ نے سنٹینس جو کو میرے ساتھ بنانے میں کام ہو تو سمجھ لیجی آپ کو واقع بنانے آرہ ہے اگر آپ کو پریکٹس کی آوش رکھتا ہے اب آج ہم کچھ irregular verbs دیکھتے ہیں ایسی verbs جس 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 سیگن ٹھرڈ ٹھرڈ ٹھرم تین ہی الگ ہوتی ہیں یا ایک جیس ہوتی ہیں verb کی تین form میں سیم ہوتی ہے مطلب first form بھی same second form بھی same اور third form بھی same ہے یہ کچھ ایک important verbs ہیں جو ڈیلی جیو ان میں کافی use ہوتے ہیں سٹیڈی کے سمیں کافی use ہوتے ہیں سنٹین بنانے میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 form same ہوتی ہے first form بھی same ہوتی ہے second form third form same ہوتی ہے تو اگر اس میں infinitive بول دیا جبتا ہے first form کو past simple بول دیتے ہیں یا simple past forms بول دیتے ہیں اور third form ہوتی ہے اس کو past participle بھی بول دیتے ہیں تو اگر past participle لکھا جب کسی کو فیر ویل ویدائی وغیر دی رہے اس میں جب آگیا وغیر دی جاتی تو وہاں بیڈ کا پریغ کرتے ہیں اس سمید دیان رہنا اس form میں اس second form ہوتی رہا بیٹ ہو جاتی اور third form بیڈن ہو جاتی ہے جب جب آپ بیڈ کا پریغ فیر ویل کسی کو ویدائی دینے کے لیے آگیا دینے کے روپ میں کر بیڈ بیڈ کا پریغ بولی لگانا کے ارث میں کوئی بولی وغیرہ لگاتے ہے اس ارث میں جب بیڈ کا پریغ کرتے ہیں ماؤنٹ کے روپ میں کرتے ہیں تو اب بیڈ بیڈ اور بیڈ ٹھیک ہے اگر دیکھئے کاسٹ سی اے ایس تی کاسٹ ایک ہوتی سی اے ایس تی ای کاسٹ اس کاسٹ کا مطلب ہوتا جاگتی کئی جاگتی کی سپیلنگ یہ لگ لیتے سپیلنگ نہیں ہوتی اس کی سپیلنگ ہوتی سی اے ایس تی ای کاسٹ یہ بات دینا یا ملی چکانا یہ ہے کاسٹ اس کی تین و میں شیم ہوتی آگے ہے ہٹ ہٹ کسی کو مار دنے ارث میں ہٹ کا پریوگ کرتے ہیں اس پرکار لیٹ کسی کو آگیا دینا یہ بھی ایک ورڈ ہے آگیا دینا اور یہ بھی ایک ورب ہے آگیا دینا تو لیٹ کرتے لیٹ کی پوری سیریز ہے اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو بنائیں گے لیٹ کے کتنے زیادہ پریوگ ہوتا ہے بہت زیادہ سنٹینسز بنتے ہیں جب یہ سنٹینسز بنانے سی جائیں گے تو دیانک جیو پیوگ ہونے سنٹینسز ویوار میں سنٹینسز آرڈر روپ میں لکھ ہوتا ہوا تو اس کارت ہوتا ہے کرائی کے روپ میں خالی ہو کرائی پی دینے کے لیے لیٹ کا پریوک کرتے ہیں پوٹ کسی چیز کو رکھ رکھ اسی پرکار اگلا ورڈ ری کسی چیز کو بدل ڈال نا کسی چیز کسی فرم میں اس کو کو ہٹانا مکت ہو جانا چھوٹکار پا لینا کسی چیز وہاں پر ری پریوک کیا جاتا ہے موسی چھوٹکار پانی کی روپ میں اسی پرکار سیٹ سیٹ کا جمع دینا کسی چیز کو بیٹھا دینا اس چیز کو ستھاپیت کر دینا کہیں بی بی اس کو سیٹ کر دیا یہی سیٹ ہوتا ہے تو اس کی تین وں فور میں سیم ہوتی ہے آگے ہے شیڈ شیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جب آپ جھاڑتے ہو کپڑے وغیرہ جھاڑتے ہیں اس میں شیڈ ہوتا ہے کسی چیز کو بہانہ ہے پانی بہائی جاتی ہے تو وہاں پر شیڈ کا پریوگ کیا جاتا ہے تو اس کی تین وں فور میں سیم ہوتی ہے شیڈ 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 کارت ہوتا مل تیاغ نا تو شیڈ کا پریوگ ہوتا ہے کسی چیز کو خارج کر دیتے کوئی شیڈ بھائی سیم ہوتی سلیٹ سلیٹ شیڈ کو فار نا توڑ نا اس کے لئے سلیٹ کا پریوگ کرتے اور اس کی بھی تین خور میں سیم ہوتی ہے سلیٹ اور ایک سپلیٹ دھیان دینا سپلیٹ کا مطلب تا کسی چیز کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا ویباجیت کر ویٹ بولتے تو یہ کچھ سترہ ورمز میں نے لکھ بہت زیادہ یوز ہونے ورمز ہیں اور ان کی سب سے بڑی خاشی یہ ہے کہ ان کی تینوں کی تینوں فور میں سیم رہتی ہے ہم اگلی جب ویڈیوز بنائیں گے اس میں بہت سی ریگولرز کی بارے بات کریں جس سیکنڈ سنٹینس اس سے سمجھ ملے بولنا پڑے تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اس کی تینوں فور میں بھی سہم ہوتی اسی پریکٹس سے انگلی سیکھنے میں ملتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ اسے سنٹینس بنائیں گے اور آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دھنی واد